بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو ککنگ اینڈ بلوگ کے کچن میں خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں عربیاں اور عربی میں آج کس طرح بناوں گی بہت آسان طریقے سے بناوں گی عربی کا موسم ہے بڑی مزے گی لگتی ہے گرم گرم چپاتیوں کے ساتھ تو عربیوں کو چھیلنا زرہ مشکل ہوتا ہے ہاتھوں پہ بڑی خارش ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی ٹپ ہے اگر آپ کے پاس تو مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے نا ویسے تو میں ہاتھوں کے اوپر شاپر چھ رہا کے تو یہاں گلاف سپین کے اس کو چھل کے اور کاٹ لیتی ہوں تو آج بھی میں نے اسی طرح کیا ہے عربیوں کو چھلنے کے بعد اس کو اس طرح ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور اس کے اوپر نمک لگا کر اس کو میں نے رکھ دیا آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اس نے کافی سارا پانی بھی چھوڑ دیا ہے یہ لیس چھوڑنے کے لیے نمک لگایا جاتا ہے اور اب میں اس کو اچھا سا واش کر لوں گی اس کو میں رکھتی ہوں ابھی سائٹ پہ یہاں پر میرے پاس مسالہ تیار کرنے کے لیے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جھڑ پرسی ریسپی ہے آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے لازمی لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میرا واش ٹائم پورا کروا سکیں آپ لوگ اور پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن لازمی دبائیے گا کمنٹ بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا ویڈیو کو جو نئے آنے والے ہیں ان سے درخواست کروں گی کہ پلیز سبسکرائب کا بٹن دبانے کے بعد بیل آئیکن بھی ہوتا ہے جو اس کو پریس کر دیں تاکہ نوٹفیکیشن بھی آپ کو مل جایا کریں اور آپ ویڈیو کو واش کیا کریں تو یہاں پر دو در بڑے سائز کی ٹماتر لے کے رفلی کاٹ لیا ہے ایک در درمیانے سے اس کی پیاز لے کے کٹ لیا ہے میں نے آدھی گٹھی ہے لیسن کے ان تینوں کو میں گرینڈر میں ڈال کر اور اس کا پیسٹ بنا لیتی ہوں اچھا سا اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں اور اروی کو بھی میں واش کر لیتی ہوں اروی کو میں نے ہاتھ پر شاپر چھلانے کے بعد اچھے سے مل مل کے دھولیا ہے اچھا سا واش کیا ہے اس کو اور اس کا پانی ڈرین ہونے کے لیے ایسے ایک جالی میں میں نے اس کو اس کا رکھتیا ہے یہاں پر ایک کڑاہی میں میں نے لیا ہے اوائل یا گھی آپ جو بھی لینا چاہتے ہیں میں نے گھی لیا ہے اور اس میں میں نے تقریباً آدھا کپ کے قریب لیا ہے آپ اگر زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو اس کو میں کاریوں گرم گھی گرم ہوتا ہے تو پھر آگے کی طرف چلتے ہیں گھی گرم ہوگئے ہیں تو اربی ہم گھی میں ڈالتے ہیں اور اس کو چاہتے پانچ ملک فرائی کرتے ہیں میڈیوم فلیم پر تاکہ اس کی لے سکتے ہیں اور ایک اچھا سکت کھوکرا پان اوپر کی لیئر پر ایک کھوکرا سکتے ہیں اور میں بتاؤں گے آپ کو فرائی کرتے وقت ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے اس کا ٹیسٹ مزید بڑھ جائے اس طرح فرائی کرنے سے اس کی لے سکتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے دیوان چال منٹ ہو گئے ہیں فرائی کرتے ہوئے اس میں میں ڈالوں گی چھوڑی سی اجوائن اس کے اس کا ٹیسٹ کو کشبو جو ہے وہ جو سبردست آئے گی تو ایک سے دو منٹ مزید ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو باہر نکال لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکی ہلکی سی سنیری سنیری سی ایک لیئر بن رہی ہے اس کی تو اس کو نکال لیں گے کچھ دیو کے بعد باہر نکال لیتے ہیں آپ جو ہمارے پاس گھی بچا ہوا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ٹیماتر اور پیاز اور ایسا ندرت والا پیس جگبی میں ساپ کر لیں گی اور ہم اس کی اچھے سے دھنائی کریں گے تھوڑا سا پانی خوش خوجے پھر مسالے شامل کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی اس میں تو ان کے انسے مسالے جائیں گے جی اس کا تھوڑا سا پانی جو ہے وہ کم ہو گیا ہے تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھونتے ہوئے تو یہاں پر میں نے دیا ہے مسالوں میں ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ نمک تھوڑی سی کلونجی آدھی چائے کی چمچ حالدی آدھی چائے کا چمچ پیسی ہوئی مرچ تو نمک اور مرچ آپ اپنی مرضی سے لیں پھر ہم اتنے مسالے ڈال رہے ہیں باقی ہم بعد میں ڈالیں گے تو اس کو بچا سا ہم بھونیں گے جب تک کہ اس کا گھی جو ہے وہ الگ نہ ہو جائے تو دیکھیں مسالے نے یہ الگ کر دیا ہے یہ اچھا سا بھونتا ہے مسالہ تو یہاں پر ہم نے اربیاں فرائی کر کے رکھی بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں نیچے گھی بھی ہے اس کے بہت سا دا تو ساکھ سا بھونتے ہیں اربیاں کو کچھ دیر کے لیے ضرورت پڑی تو پانی کا سنکا لگاتے جائیں گے کیونکہ مسالے میں بھی اسی طرح بھونائی کی ہے پانی کا چھینٹا لگا 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 کر اور جسی بات میچے نا لگنے دے مسالے کو کچھ دیر کرتے ہیں اس کی بھونائی جی مسالے کو اچھی سامنے بھوننے آئے اربیوں کے ساتھ دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں پانی ڈالیں گے اس میں لرس مال رہا ہے اور پانی اتنا شامل کریں گے جس میں ہماری اربی جو ہے بھونس اچھی سکھائی جائے بلکل ٹینڈر ہو جائے مسالہ جو ہے دیکھیں کتنا سمووز بنا ہے اس کو کناروں سے اچھی ساکھ کر لیں گے کیونکہ کناروں سے اگر مسالہ لگا رہے تو جلنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو چیز ہم شامل کریں گے وہ ہے دھنیا پاوڈر پوٹا ہوا دھنیا ہے ایک کھانے کا چمچ میں یہاں پر شامل کر رہی ہوں اور اس کو مکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک لیمو جو ہے وہ میں نے چھوڑوں گی ٹھیک ہے بیچ نکال لیے ہیں ایک ادد لیمو میں نے چھوڑ دینا ہوں یہاں پر اور اس کو ہم سلو فلیم پر رکھ دیتے ہیں ڈھک کر جب تک ہماری عربی کلتی ہے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں میں بتاتی ہوں کہ مزید ہم کیا کریں گے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی ما شا اللہ ہماری اچھی سی گل چکی ہے اور عربی کو بہت ہی اچھا گلنا چاہیے کیونکہ اچھی اگر تھوڑی سی بھی رہ جاتی ہے عربی تو اس میں سے جب کھاتے ہیں تو اس سے خالش ہو جاتی ہے موہ میں نا تو چیک کر دیں اگر عربی بہت اچھی گل چکی ہے تو ٹھیک ہے اب یہاں پر جو چیز ہم شامل کریں گے وہ ہے پسا ہوا گر مسالہ ایک چائے کا چمچ یہ ہم نے شامل کر دیا اور یہاں پر ہم تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچیں شامل کریں گے ہی مرچیں کچھ ہم نے garnishing کے لیے رکھنی ہے دھنیا شامل کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو مکس کر دیں گے دوبارہ چیزوں کی خوشبو جو ہے وہ اپس میں مل جائے اور پانچ منٹ کے لیے بزیر دمپے رکھتے ہیں اکھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ ہے چٹ پٹا سا عربی مسالہ اس کی فائنل لک اب ہم اس پہ ہرہ دھنیا تھوڑا سا گرنیش کر دیتے ہیں اور لیمون ہے ون چوڑ دیں گے اس کے اوپر تاکہ مزید چٹ پٹا ہو جائے مزید سپائسی ہو جائے تو کیسا لگا آپ کو یہ ہمارا چٹ پٹا عربی مسالہ ٹیز لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیں اور ویڈیو کو آئند تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تو یہ تھی ہمارے چٹ پٹے عربی مسالے کی فائنل لکھ ضرور اس طرح بنانا ہے بہت اچھی ریسپی ہے اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ ریسپی 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 ریسپی